ہیلو سی ہیلو اسلام علیکم hope you all are doing good آج سنڈے کا دن اور سنڈے والے دن اکثر گھروں میں get together's ہو رہے ہوتے ہیں مہمان آ رہے ہوتے ہیں کٹی پارٹی چل رہی ہوتے ہیں ہمارے گھر بھی کچھ اسی طرح کا سین تھا اور آج کی نئے ویڈیو میں آپ کو بہت ہی مزی کی ڈفرنٹ طرح کی ریسیپیز ملیں گی ان فاکٹ آئیڈیاز ملیں گے کہ آپ کس طرح سے کچھ ایک نورمل سے بجٹ پر کٹی پارٹی رینج کر سکتے ہیں کسی کو اپنے شاہر پہ بلانا ہو فرنس کو بلانا ہو تو مزی کی چیزیں ہم بنا سکتے ہیں جو کہ کوک ہوں گی جلدی سے بن جائیں گی اور ساتھ ساتھ ہوں گی مزی مزی کی باتیں اچھا کل نا کام کرتے ہوئے مجھے ریلائز ہو رہا تھا کہ میٹس کے بغیر مانیز کرنا جسے اب آپ کو بہت زیادہ عادت پر جاتی ہے اور گھروں میں سنڈے کو میٹس کا نہیں اس طرح حساب ہوتا ایسا مجھے بھی برا لگتا ہے کہ میں اس کو بلالوں بیچاری کی ایک ہی چھٹی ہوتی ہے تو نا ان کے بغیرے مانیز کرنا مشکل ہو جاتا اور ایک چیلنج ہو جاتا ہے تو اس سیچویشن میں جب آپ نے یہ سارا کچھ مانیز کرنا ہے مہمانوں کو بلانا ہے چیزیں آپ نے بنانی ہے ٹیبل آپ نے سیٹ کرنا ہوتا ہے سب سے زیادہ تینشن یہ ہوتی ہے چیزیں 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 بن جائیں پیٹنشن ہوتی ہے کہ سب کو سب کچھ پسند آ جائے محول اچھا سا ہو ہم اگلے کو ایک پوزیٹیو اچھی پیاری وائپ دے سکے اور دوسری ریز یہ کہ ہم خود بھی پیارے لگ رہے ہوں ویل ڈریسٹ اور میری نا دادو کہتی ہوتی تھی کہ جب ایک ہاؤس وائف کے نہیں کمال کی بات ہی ہوتی ہے کہ ایک تو وہ کام کرے اور پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے کیا ہے سو دس اس در رول جو کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے زندگی میں اپلائے کروں کہ آپ کا چہرہ ہے وہ اتنا مسکراتا وہ کھلتا وہ چہرہ ہو کہ مہمانوں کو اندازہ ہی نہ ہو کہ بھئی سارا دن ہم ہی گرمی میں لگ رہے ہیں اور ہم نے یہ سارا کام کیا تو یہ ہی کوکنگ کا ایک آرٹ ہوتا ہے اچھا تو میں یہ بات کری تھی کہ جب اس طرح میٹ کے بغیر یہ سارا کچھ مانیج کرنا ہونا تو ایسی سیچویشن میں کانفیڈنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے ہمیں اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کانفیڈنس کی بات اس میں کہاں سے آگئی کچھن کا کام کون سا مشکل ہوتا ہے تو سب ہی کر لیتے ہیں تو بلکل ایسی ہی بات ہے کہ مشکل نہیں ہوتا کام لیکن اپنے آپ پر ٹرسٹ کرنا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح کر رہی ہوں اور میں یہ سارا کچھ کر لوں گی سب سے پہلی ایک بات ہوتی ہے نا کہ اپنے اوپر یقین ہونا جب آپ کچھن میں انٹر ہو رہی ہیں نا کہ بھئی آج میٹ بھی کوئی نہیں ہے ہلپنگ ہارڈ بھی کوئی نہیں ہے سارا کچھ اکیلے مانش کرنا ہے تو ایسی سچویشن میں نا کانفیڈنس زکی جب آپ کے اندر خودتمادی ہوتی ہے آپ کو جب پتا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں تو وہ واقعی میں اگر کچھ غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ ٹھیک ہی ہو جاتا ہے وہ چیز ہمارے لئے ورک آؤٹ کر جاتی ہے اچھا کانفیڈنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسیپٹنس سے آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہیں اپنی کمزوریوں کو اور اپنی پاورز کو اپنی ایون کے ناکامیوں کو بھی کہ جہاں پر آپ سے کبھی کوئی غلط ڈیسیزن ہوا ہے آپ نے وہ بھی ایکسیپٹ کیا ہے یہ نہیں کہ میں تو کبھی کچھ غلط کر رہی نہیں سکتی اور میرے جو ڈیسیزن ہوں وہ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے ہم انسان ہیں اور ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں بات ہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا اور جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں جو بھی آپ نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا اسی سے انسان گرو بھی کرتا ہے اسی سے انسان مزید کانفرین بھی ہوتا ہے بلکہ mistakes تو اتنی زبردست ہوتی ہیں زندگی میں کہ آپ اس سے اتنا کچھ لرن کر لیتے ہیں کوئی غلطی ہو جانی ہے اس کو ایگو کا مسئلہ بنا لینا کہ نہیں یہ تو میرے سے کیسے ہوئے میں میرے سے ہو ہی نہیں سکتا بجائے اس کے کہ بھائی میں لیٹ گو کروں آگے بڑھوں اور اس چیز سے لرن کروں کہ کہاں میں نے مسالہ غلط ڈال دیا یا کہاں میں نے کوئی کام غلط کر دیا اس کو لرن کرنے کے بجائے جی میں اگر عزت پر مسئلہ لے لوں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا میرے سے یہ ہوا کیوں ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دوسرے بھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ ہی کر رہے ہیں جو انسان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ ہمارے بارے میں وہی سوچ رہے ہیں حالانکہ ہمارے بارے میں ہر وقت کوئی نہیں سوچ رہا ہوتا نہیں ہمی تنی امپورٹنٹ ہوتے ہیں بس ہی ہمارا ذہن ہوتا ہے تو جب آپ کے دل و دماغ میں کانفیڈنس ہوتا ہے خود اتمادی ہوتی ہے تو آپ کو چاہے پوری دنیا مل کے شک میں ڈال رہی ہونا کہ نہیں نہیں یہ غلط ہے پھر بھی آپ وہ بات نہیں مانتے آپ کہتے ہیں نہیں مجھے پتہ ہے میں اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے میں نے اور میں جو کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہی ہوگا مجھے ایسے لوگ بہت ہی امپریس کرتے ہیں اور میں بڑی ان سے نا ایک متاثر ہوتی ہوں کہ جنہیں پتہ ہوتا ہے اپنے آپ پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا یہ چیز بورک آٹ کرے گی ایک سے میرے ہزبن کے ساتھ میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے میں بہت کبھی کبھی ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہوں کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا کوئی بھی لائف کا ڈیسیجن ہو ہم نے گھر کے لیے ہی کوئی چیز لینی ہونا تو میرے اکثر ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مہنگی نہ مل رہی ہو یا کہ نہ یہ ہمارے کام آئے گی لیکن صرف ایک دفعہ میرے ہزبن تو اس کے بعد پھر وہ اس چیز سے نہیں ہلتے وہ اپنے پوائنٹ پہ ہی رہتے ہیں کہ نہیں this will work out for us اور یہ چیز ٹھیک ہے and honestly at the end وہ چیز ٹھیک ہی نکلتی ہے تو یہ چیز میں نے ان سے بہت زیادہ لین کی اور یہ کانفرنس آپ کو سکھاتا ہے یہ ساری چیزیں اچھا اب ایک اور چیز ہے جسے کہ جب ہم اپنی کمفورٹ زون سے باہر نکلتے ہیں وہ چیز ہمیں شدید کانفرنس بناتی بھی ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے ہماری پرسنالیٹی اور کریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے کہ جب جس چیز سے آپ کو زیادہ ڈر لگ رہا ہے یا الجھن ہو رہی ہے یا زیادہ ڈاؤٹ ہی ہے کہ میں نہیں کر سکوں گی بس پھر کرنا تو وہ ہی ہے دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے ہم نے وہ ہی کرنا ہے یہ چیز اپنے دباغ میں بٹھا لینی چاہیے اکثر میرے ساتھ بھی ہوتا ہے چاہے ایک زون آجاتا ہے جس میں بڑے ہی کمفرٹ ہوتے ہیں اور بس اس سے نکلنا نہیں ہے باہر چاہے وہ گھر کے کاموں کے لیے ہو چاہے وہ آپ کی جوب پلیس پہ ہو چاہے اپنے کسی پرسن کے ساتھ ڈیلنگ بھی کرنی ہے اکثر کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ نا لوگ پسند نہیں ہوتے تو نا ہم بڑا کمفرٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے انٹریکشن نہ کریں یا ہر یہ سے بتمیزی کرے گا بولے گا لیکن ایسا نہیں ہے جب آپ ان لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی بہت پوزیٹیف سائٹ بھی آپ کے سامنے آجاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو پہ بات میں گلٹی فیل کر رہی ہوتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں غلط تھی یہ انسان ایسا نہیں ہے بجائے اس کے کہ اگر ہم اپنے اس زون سے باہر ہی نہ آتے اور ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں چھوڑو میں نے نے سے بات کرنی ہے بڑا مو پھٹا ہے یہ وہ تو ہم اس کی ریال سائٹ سے کبھی واقفی نہ ہو پاتے اور ہمیں دوسرا کے لوگوں سے پہ ڈیل بھی نہ کرنا آتا جب ہم ایک آپسٹیکل ہی کرس نہیں کر پائیں گے تو باقی آپسٹیکل تو پہ بہت دور کی بات ہیں تو ایک مشکل پار کریں گے تو دوسری آئے گی لیکن جس طرح ہوتے نا کہ آپ پہلا سٹیپ مشکل ہوتے ہیں اور آج ستہ پھر آپ کو پتہ جل جاتا ہے جیسے ایک نئے بچے کے لیے ایک دفعہ پہلی دفعہ سٹیپ چڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں لیکن جب وہ بچے ایک دفعہ چڑ جاتا ہے سیڑی اس کے بعد وہ سیڑیاں اس کی فیورٹ ہو جاتی ہیں اوپر نیچے وہ آتا جاتا رہتا ہے دوبی بات ہوتی ہے کہ پہلا ایک قدم ہوتا ہے جو کہ ڈر والا ہوتا ہے اس سے نکلنا اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اسی طرح سے اپنے خوف کا اپنے ڈر کا سامنا کرنا وہ ڈر کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے کسی شخص کا کسی چیز کا کسی کام کا اور ایون کہ آپ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ آپ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا تو وہ پتہ نہیں you will never get to know until you get that thing done کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ غلط ہو جائے گا fail ہو جائیں گے it's totally okay لیکن جتنے fail ہونے کے chances ہیں اتنے ہی زیادہ آپ کے اس میں succeed کرنے کے chances بھی ہیں میں ایک جگہ نا ایک quote سن رہی تھی کہ اس میں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں آپ successful ہی ہوں گے تو سوچیں کہ آپ کتنے جذبے سے وہ کام کریں گے اسی طرح سے اگر آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں جتنا مرضی بڑا خواب دیکھوں میں اس میں successful ہی ہوں گا تو آپ سوچیں کہ آپ کتنا بڑا خواب دیکھیں گے کتنا بڑا سوچیں گے تو یہی mindset ہمارا ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی کام شروع کر رہے ہیں یا ہم کوئی بھی چیز شروع کرنے لگے ہیں نیا project کوئی cooking کی نئی recipe کوئی بھی نیا dress try کرنے لگے ہیں کچھ بھی تو اس میں آپ کی یہ سوچ positive value کہ میں یہ کر لوں گی یہ ہو جائے گا اور میں اس میں انشاءاللہ successful بھی ہوں گی اور اسے عام زبان میں توقع بھی کہا جاتا ہے اللہ کی ذات پہ اور اللہ کو ایسے لوگ بہت ہی پسند ہیں جس پہ توقع کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اللہ کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تیرے اوپر ہے مجھے چاہے تو fail کر دے یا تو مجھے successful کر دے میں تیری رضا میں راضی ہوں بس یہ ذرا سا mindset change کرنے کی ضرورت ہوتی ہے I swear to God اتنا confidence آپ کی personality میں آ جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں زلتا جب آپ کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے نہ failure کا نہ کامی کا تب وہ چیز آپ کے لئے یہ life changing ہو جاتی ہے تب آتا ہے confidence انسان کے اندر اور یہ اپنے چچرک کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی سلوں ان کے باغ گراؤنڈ میں ہم ساری چیزیں پرپیر کر چکے ہیں جس میں برگرز تھیں دہی پکورڈیاں ہیں اور پاسٹا تھا جس میں میں نے ایک پورشن پاسٹا کا میں نے چیزیں آٹ کر لیا اور ایک پورشن جو تھا میں نے ایسی ہی باؤل میں سلف کر دیا تھا اس کے ساتھ یہ ریپس پرپیر ہو رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ میں نے چکن پرپیر کیا تاکہ ہاف پاسٹا میں یوز ہو جائے گا اور ساسی میں نے ایک ہی جگہ تیار کی تاکہ برگرز اور راپس ایک ہی طرح ہو جائیں پتہ ٹائم بچانے کے لئے کچن میں بہت سارے دماغ بس اپنا استعمال کرنا پڑتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کوئی کلی کام کر سکتے ہیں ایفیشنٹلی اور اچھا اور یہ سارا کچھ ہونے کے لئے آپ میں وہی بات ہے کونفیڈنس بہت ضروری ہے کہ بس جو میں کر رہی ہوں وہ بلکل ٹھیک ہے اور ڈیزرٹ کپچر کرنا میں بلکل ہی بھول گئی ڈیزرٹ میں ڈیفرن طرح کی وہ ہوم بیک کوکیز تھیں اور اس کے علاوہ فروٹ کیک تھا جو کہ میں نے باہر سے منگوایا تھا اور یہ ہے ہوم میڈ املی اور خوبانی کی چھٹنی اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہو تو دو لیٹ می نو دس فورس سو گوڈ اور یہ ہے میرا ٹوٹل منیو چائے بہت ہی سمپل سا ہے لیکن یہ ہے کہ کم بجرے میں اور جلی جلی سے چیزیں بنا سکتے ہیں آپ اور اٹ کرنا چاہے تو یہ دیفینیٹلی کان اور جی that's it for today ای ڈیلی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی see you in another video till then take care اللہ فیر